بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیر و فیر سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور تندرست بھی ہوں گے تو جی ماشاءاللہ سے آج میں بنا رہی ہوں میری بچوں کی بڑی ہی فرمائش کے اوپر اپنے فیوریٹ سالن اس کو ہماری زبان میں صوبت بولتے ہیں اور عربیق میں اس کو سریر بھی بولتے ہیں پہلے بھی ایک دو بر میں نے اس کی ویڈیو ڈالی ہے لیکن آج میں بناوں گی آلو کے ساتھ تو بیسیکلی یہ ایک پتلا سالن ہوتا ہے اور اس میں جو ہے نا روٹیاں جو پتلی پتلی روٹیاں بناتے ہیں ہم لوگ جسے ہماری زبان میں ہم لوگ بولتے ہیں مانے اور اکثر جو ہے نا رومالی روٹی کے نام سے پہچانی جاتی ہے تو پتلی پتلی روٹی ہوتی ہے بڑی ساری روٹیاں ہوتی ہیں ہمارے پاس الٹے طوے ہوتے ہیں تو آپ نے کئی بر شاید ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میں اکثر جو ہے نا روٹی الٹے ہاتھ سے ڈالتی ہوں تو وہ اس وجہ سے کہ ہم لوگ شروع سے ہی عادت ہوتے ہیں یوسٹ ہو جاتے ہیں الٹے ہاتھ سے روٹی ڈالنے کے کیونکہ ہمارے گھروں میں نورملی بڑی روٹیاں ہی بنتی ہیں یہ پیراتھے کا جو توا ہوتا ہے چھوٹا والا اس کے اوپر ہم لوگ روٹی نہیں بناتے ہیں ہمارے پاس سپیشل بڑے توا ہوتے ہیں اور ہم لوگ آگ کے اوپر روٹیاں بناتے ہیں ہمارے علاقے میں جب سے ادھر یوکے میں آئے ہیں تو یہاں پر امی نے مجھے دو ترہاں کے توا دیئے ہیں ایک الٹا گول والا توا دیا ہے اور ایک پیراتھے کا بڑا توا بھی دیا ہے ہوتا ہے کیا ہے کہ جب میں الٹا توا رکھتی ہوں نا تو گیس بند ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ہوا نہیں لگتی ہے اور گیس جہنب بند ہو جاتی ہے اور جو پیراتھے کا بڑا توا ہے بڑے سائز کا تو وہ کیا ہے کہ میرا جو گیس کا چولہ ہے جو سب سے بڑا سائز والا چولہ ہے جس کے اوپر میں ابھی سالن بنا رہی ہوں تو اس کا بھی فلیم اتنا زیادہ ہائی نہیں ہے کہ وہ بڑے توا جو ہے نا اس کو چاروں طرف سے جو ہے نا گرم کر سکے تو اس کے روٹی جو میں ڈالتی ہوں نا تو اس کے کورنر جو ہے نا وہ گرم نہیں ہوتا توا جس کی وجہ سے وہ چپک جاتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا دونوں توا میرے وہ بیکاری ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی نے جب اپنا گھر دیا تو میں سپیشلی روٹی بنانے کے لئے بڑا والا چولہ سب سے بڑے سائز کا ضرور اپنے گھر میں لگواؤں گی تو کیونکہ ہمارے گھر میں یہ جو سریر ہے صحبت ہے یہ اکثر بنتی رہتی ہے خاص طور پر رمضان میں بلکہ ہمارے علاقے میں اگر رمضان میں کسی کے گھر میں بھی انسان چلا جائے تو چاہے امیر ہے چاہے گریب ہے چاہے کوئی بھی ہے ان کے گھر میں یہ صحبت لازمی افطار کے ٹائم پر بنتی ہے سہری میں جو ہے سالن بنتا ہے خوشک اور افطار میں یہی صحبت بنتی ہے ہر ایک کے گھر میں ایک جیسا کھانا ہوتا ہے باقی اور چیزیں چاہے جتنی مرضی آپ ساتھ بنا لیں لیکن یہ صحبت ضرور بنتی ہے تو یہ جی ماشاءاللہ سے ہماری صحبت بن کے ریڈی ہے زیادہ کچھ چیزیں تھی نہیں چٹنی ہے ساتھ میں سیلڈ وغیرہ ہے تو یہ بن کے ریڈی ہے ساتھ میں اچار بھی رکھ سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے بڑی مزے کی بنی ہے تو آپ لوگ بھی کبھی ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے گا کیسی بنی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ